مشتاق احمد یوسفی کا مزاہیہ مضمون کرکٹ پیش خدمت ہے ہم آج تک کرکٹ نہیں کھیلے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کی برائی کرنے کا حق نہیں اب اگر کسی شخص کو کتے نے نہیں کاتا تو کیا اس کو کتوں کی مضمت کرنے کا حق نہیں پہنچتا ذرا غور کیجئے افیم کی برائی وہی کر سکتے ہیں جو افیم نہیں کھاتے افیم کھانے کے بعد ہم نے کسی کو افیم کی برائی کرتے نہیں دیکھا برائی تو دور کچھ بھی تو کرتے نہیں دیکھا کرکٹ دراصل انگریزوں کا کھیل ہے اور انہی کے مزاد سے لگا کھاتا ہے اور ان کے لیے یہ مشغلہ نہیں مشن ہے لیکن اگر آپ نے کبھی کرکٹ کی ٹیموں کو مئی جون کی بھری دوپہر میں موسموں کو چیلنج کرتے دیکھا ہے تو ہماری طرح آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کرکٹ نہ مشغلہ ہے نہ مشن اچھی خاصی تازیری مشکت ہے جس میں کام سے زیادہ ارک ریزی کرنا پڑتی ہے اگر کوئی سرمایہ دار اپنے مزدوروں سے مو مانگی اجرت دیکھ کر بھی ایسے موسمی حالات میں کام کرائے تو پہلے ہی دن اس کا چالان ہو جائے ہمارے ہاتھوں یہ ہلکا پھلکا کھیل ترقی کر کے جس طرح کام میں تبدیل ہو گیا ہے یہ اس کے موجدین کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا اس کا سبب یہ ہے کہ کھیل کے معاملے میں ہمارا رویہ بالہوں جیسا نہیں بچوں جیسا ہے کیونکہ صرف بچے ہی کھیل میں اتنی سنجیدگی برکتے ہیں ایک دن مرزا کہنے لگے تم کرکٹ کی باریکیوں کو کیا جانو کرکٹ اب کھیل نہیں رہا سائنس بن گیا ہے ہم نے کہا تاش کے دھوتیاوی رمی کے متعلق نہائیت وخر سے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سولہ آنے سائنٹیفک کھیل ہے اور ہمیں رمی کے سائنٹیفک ہونے میں بلکل شبہ نہیں کیونکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ روپیہ ہارنے کا اس سے زیادہ سائنٹیفک طریقہ ابھی دریافت نہیں ہوا پس چونکہ کرکٹ اور رمی سائنس ہیں اس لیے کھیل نہیں کہلائے جا سکتے کیونکہ جہاں کھیل میں دماغ پہ زور پڑا وہ کھیل نہیں رہتا کام بن جاتا ہے کھیل وہی افضل ہے جس میں دماغ پہ زور نہ پڑے کھیل اور کام میں جو فرق ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ کھیل کا مقصد خالصتاً تفریح ہے دیکھا جائے تو کھیل کام کے زد ہے جہاں اس میں گھمبیرتا آئی یہ کام بنا یہی وجہ ہے کہ پولو انسان کے لیے کھیل ہے اور گھوڑے کے لیے کام کسی دانہ کا قول ہے کہ کھیل کے وقت کھیل اچھا اور کام کے وقت کام زیبا اگر ہم کہیں کہ ہمیں اس ذریعی اصول سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شام و سہر آٹھ پہر کام کرنے کے حق میں ہیں ہم تو اپنا شمار ان میں کرتے ہیں جن کو کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت بھی کھیل ہی اچھا لگتا ہے بلکہ کام ہی کے وقت کھیل کا صحیح لطف آتا ہے ٹیسٹ میچ کے ہنگامہ پرور زمانے کا ذکر ہے شہر کی آبادی دو حصوں میں بٹ گئی تھی آبادی کا ایک طبقہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ریڈیو پر کمنٹری سن رہا تھا دوسرا سفید پوش طبقہ عزت کی خاطر اپنی چھتوں پر خالی ایریل لگا کر خود ہوتلوں کے سامنے کھڑا کمنٹری سن رہا تھا پاکستان ایک میت جیت چکا تھا اور کرکٹ کے خلاف ایک لفظ بھی مو سے نکالنا غدداری کے متراتف تھا مرزا کرکٹ کو اپنے پر تاری کر کے کہنے لگے یہ کھیلوں کا بادشاہ ہے ہماری جو شامت آئی تو بول اٹھے مرزا کرکٹ رئیسوں کا کھیل ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتے نہیں یہ مر رہا ہے کیونکہ نہ اسے روسی کھیلتے ہیں نہ امریکی مرزا بولے اسی سے تو کچھ امید بنتی ہے کہ شاید یہ کھیل زندہ رہ جائے ہم نے کہا لیکن ایسا مہنگا اور پیچیدہ کھیل جس کا میچ مسلسل پانچ دن کسٹتا رہے اور جسے ہمارے غریب عوام نہ کھیل سکیں نہ دیکھ پائیں ہرگز لائک کی التفات نہیں اس سے بہتر تو بیس بول رہے گی بولے آدھا بیٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کرکٹ جاری رہے تو امریکہ میں اسے بیس بول کہتے ہیں کسی اور کھیل کا نام لو ہمارے مو سے بے ساختہ نکلا ٹینس کہنے لگے اگر تم نے کبھی ٹینس میچ میں گیند کے ساتھ سیکڑوں تماشائیوں کی گردنیں پنڈولم کی طرح دائیں بائیں گھومتی دیکھی ہو تو بخدا تمہیں اس کھیل سے نفرت ہو جائے ہم نے کہا اس کے معنی یہ ہوئے تمہیں ٹینس دیکھنے پر اعتراض ہے مت دیکھو مگر کھیلنے میں کیا حرج ہے بولے جی نہیں یورپ میں ٹینس بیمار مردوں کا کھیل ہے سہا بچے کھیل کی خوبی یہ ہے کچھ ہاتھ ہلیں کچھ پاؤں ہلیں اچھلیں بازو پھڑکے سبتن ہم نے کہا چلو ہاکی سہی مرزا نے جواب دیا ہماری یہ بڑی کمزوری ہے اپنی ٹیم کسی کھیل میں میچ جیت جائے تو اسے قومی کھیل سمجھنے لگتے ہیں اور اس وقت تک سمجھتے رہتے ہیں جب تک ٹیم دوسرا میچ ہار نہ جائے ہم نے کہا تم مانو نہ مانو کراچی میں ہاکی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوستانہ میچ بھی ہو رہا ہو تو خلقت اس بری طرح ٹوٹتی ہے کہ فیلڈ میں کھلاریوں تک کے لیے جگہ نہیں رہتی مرزا نے جواب دیا خدا آباد رکھے کراچی کا کیا کہنا کوئی شخص راہ چلتے یوں ہی پان کی پیک تھک دے اور اس کی طرف ٹک ٹکی بانھ کے دیکھنے لگے تو دو منٹ میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں اور سارا ٹریفک رک جائے ہم نے آجیز آ کر پوچھا اچھا فوٹبال کیسی رہے گی مرزا کہنے لگے لا حول ولا قوت اس باج اماد بتتمیزی کو کھیل کس نے کہہ دیا ہڈیاں تڑوانے کی اور بھی محضب طریقے ہیں ایک مرتبہ ایک پرانا کھلاری چند سکھوں کو فوٹبال سکھا رہا تھا جب کھیل کے سب قائدے سکھا چکا تو آخر میں گر کی یہ بات بتائی کہ سارے کھیل کا دارو مدار فقط کک لگانے پر ہے اس سے کبھی نہ چوکو اگر گیند کو کک نہ کر سکو تو پروا نہیں اپنے مخالف ہی کو کک کر دو اچھا چلو اب کھیل شروع کرو گیند کدھر ہے یہ سن کر ایک سردار جی اپنا جانگیاں چڑھاتے ہوئے بتابی سے بولے گیندی ایسی تیسی تُسی کھیل شروع کرو خالصہ تو یوسفی صاحب کرکٹ اشرافیاں کھیلتے ہیں فوٹبال تو دہاتیوں کا کھیل ہے جٹ گواروں کا ہم نے نڈھال ہو کر پوچھا لیکن گواروں اور دہاتیوں کے ساتھ کھیلنے میں کون سی ہٹی ہوتی ہے وہ بولے تفریح میں بری صحبت سے پرہیز لازم ہے یاد رکھئے آپ تجارت اور عبادت کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن تاش صرف شرفہ کے ساتھ کھیلنے چاہیے یورپ میں ایک سٹاک ایکسچینج اور گرجہ میں ہر کسو ناکس کو جانے کی اجازت ہے مگر کلب اور کسینوں میں فقط خاندانی شرفہ جا پاتے ہیں ایک دن مرزا کرکٹ کے جسمانی فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمانے لگے کرکٹ سے کلائی مضبوط ہوتی ہے ہم نے پوچھا کلائی مضبوط ہونے سے فائدہ بولے کرکٹ اچھا کھیلا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ کرکٹ میں ہر وقت چوٹ کا خدشہ لگا رہتا ہے میرے سامنے کے تین دات کرکٹ کی نظر ہو گئے اندرونی چوٹوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں انہوں نے کرکٹ کی راہ میں اپنے اعزائے بدن کے مجروح ہونے کی درد بھری داستان سنا کے ثابت کیا کہ ان کے زخموں کی مجموعی تعداد رانہ سانگا کے ستر زخموں سے کسی طرح کم نہیں مرزا نے جنجلا کے کہا مگر دستانے پیڈ گارڈ آخر کس مرض کی دوا ہیں وہ صاحب بولے دیکھئے نا یہ ذرا بکتر تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھیل واقعی خطرناک ہے ان حفاظتی تدابیر کا سن کر مجھے اپنے گاؤں کا زمیدار یاد آتا ہے جس نے ستر سال کی عمر میں سولہ سالہ لڑکی سے شادی کی تھی اور اگلی صبح خودکشی کی نوبت آگئی تھی اس زمانے میں ریل اور بندوق کا غلط استعمال عام نہیں ہوا تھا اور غیور حضرات کو کوئیں جھانکنا پڑتے تھے لیکن ان دنوں کڑاکے کی سردی پڑھ رہی تھی اور کوئیں کا پانی تھنڈا برف تھا لہٰذا زمیدار نے ایک روئی کا فرغل اور دو موٹے موٹے لحاف اور کے کوئیں میں شلانگ لگا دی آخر انہی لحافوں نے اسے نہ صرف سردی بلکہ حرام موت سے بھی بچا لیا ہم نے بیچ میں پڑھ کر مرزا اور ان صاحب کی مسالحت کرانے کے لیے کہا ظاہر ہے لحاف اور کر کرکٹ نہیں کھیلا جا سکتا مگر مرزا ایک بات میری سمجھ میں بھی نہیں آتی کھلاری دبیز دستانے پہنتے ہیں بھاری بھرکم پیٹ چڑھاتے ہیں گارڈ بانتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا علا بلا اپنے اوپر منڈتے ہیں تب کہیں جا کر اپنے کو گیند سے محفوظ سمجھتے ہیں لیکن اس کی بجائے نرم گیند کیوں نہیں استعمال کرتے مرزا کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کرنی کاٹ کے فلسفہ بھگارنے لگے بولے ہمیں وہ کھیل منظور نہیں جس میں چوٹ کا احتمال نہ ہو مردوں کو چوٹ کھا کے مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے ہم نے پوچھا چوٹ کھانے سے کیا حاصل بولے آدمی مضبوط ہوتا ہے ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے بولے آئندہ چوٹ لگے تو چیخ نہیں نکلتی مرزا کو کرکٹ سے کتنی دلچسپی ہے اور اس کی باریکیوں سے کس حد تک واقفیت ہے ہمیں اس کا اندازہ پانچ سال قبل ہوا جب ہم مرزا کے اسرار پر میش دیکھنے گئے ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا اور ایک سلو بولر بولنگ کر آ رہا تھا اس کی کلائی کے ایک ادنا سے اشارے پر گین ناش ناش اٹھتی اور تماشائی ہر گین پر کرسیوں سے اٹھ اٹھ کر داد دیتے اور داد دے کر ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ جاتے ادھر اسٹیڈیم کے باہر درختوں کی پھنگوں سے لٹکے ہوئے شائکین ہاتھ چھوڑ کے تالیاں بجاتے اور کپڑے جھاڑ کے پھر درختوں پہ چڑ جاتے ہر شخص کی نظرے گین پہ گڑی تھی اچانک بڑے زور سے تالیاں بجنے لگی ہم نے جوش سے مرزا کا ہاتھ دبا کر کہا بڑے غزب کی گگلی ہے مرزا نے داد بھیج کے جواب دیا نہیں مدرسن ہے ہم نے پلٹ کر ساتھ والی سیٹ پر دیکھا تو مرزا کی رائے ٹھیک نکلی کرکٹ سے ان کی دلچسپی کا اندازہ اس احتمام سے بھی ہوتا ہے جو پچھلے تین برس سے ان کا معمول ہے وہ جب میش دیکھنے جاتے ہیں تو ڈیر دو سیر بھونی مونگ پھلی بیٹری والا ریڈیو تھرماس ناشتے دان سگرٹ دھوپ کی اینک اسپرو کی گولیاں اور تازہ اخبار لے جاتے ہیں اخبار سے چھتری کا کام لیتے ہیں اور ریڈیو سے چمٹے کمنٹری سنتے رہتے ہیں کمنٹری آنا بند ہو جائے تو کھیل دیکھ لیتے ہیں یا اس وقت سر اٹھا کر فیلڈ کی طرف دیکھتے ہیں جب ریڈیو پر تالیوں کی آواز سے کان کے پردے پھٹنے رگیں میچ کسی اور شہر میں ہو رہا ہو تو گھر بیٹھے کمنٹری کے جوشیلے حصوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آئندہ ٹیسٹ تک اسے سنا سنا کر اپنا اور دوسروں کا خون کھولاتے رہتے ہیں ہم نے بڑے بڑوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا دیکھا ہے کہ زیادہ نہ کم پورے بائیس کھلاری کرکٹ کھیلتے ہیں ہم قبائد و زوابط سے واقف نہیں لیکن جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی قسم کھا کر ارز کرتے ہیں کہ در حقیقت کرکٹ صرف ایک ہی شخص کھیلتا ہے بکیہ اکیس حضرات سارا دن اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ حضرات شام تک سارس کی طرح کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں اور گھر پہنچ کر اس تھکان کو تندرستی سمجھ کر پڑھ رہتے ہیں ایک دن مرزا کہنے لگے کہ کھیل خصوصاً کرکٹ سے طبیعت میں ہار جیت سے بے نیازی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کہا مرزا اگر ہمیں جیت سے رنج اور ہار سے خوشی نہیں ہوتی تو کیا عیب انگلستان کا بادشاہ ویلیم فاتے اس سلسلے میں کمال کی مثال قائم کر گیا ہے ایک دفعہ جب وہ شترنج کی بازی ہار گیا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ چوبی بسات جیتنے والے کے سر پر دے ماری جس سے اس گستاک کی موت وہیں واقع ہو گئی درباریوں نے بات بنائی سرکار یہ تو بہت ہی کم ظرف نکلا جیت کی ذرا تاب نہ لا سکا شادی مرگ ہو گیا مرزا بگڑ گئے اور تانہ دیتے ہوئے بولے جس شخص نے عمر بھر اپنے دامنے صحت کو ہر قسم کی کسرت اور کھیل سے بچائے رکھا ہو وہ کھیل کی سپریٹ کو کیا جانے تم پرسوں صبح بغدادی جم خانہ آؤ پھر دوبیں دکھائیں ہر جیت سے بے نیاز ہو کر کھیلنا کیا ہوتا ہے وہاں آئے روز دوستانہ میچ ہوتے رہتے ہیں ابھی گزشتہ سینچر کو اینک لگانے والوں کی ٹیم نے سگار پینے والوں کو پورے نو وکٹوں سے شکست دی تھی پھر آنکھ مار کے بولے پرسوں ہماری کمپنی کے قوارے ملازمین اپنے افسروں اور ان کی بیویوں سے شوکیا میچ کھیل رہے ہیں ضرور آنا ہم ناشتہ کرتے ہی جم خانہ پہنچ گئے پروگرام کے مطابق کھیل دس بجے شروع ہونا چاہیے تھا مگر ایمپائر کا سفید کوٹ استری ہو کر دیر سے آیا اس لیے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلاڑی منگ پھلی کھاتے رہے پندرہ منٹ کی ردو کت کے بعد تیہ پایا کہ جو ٹیم ٹاس ہارے وہی بیٹنگ کرے پھر کلدار روپیہ کھنکا تالیاں بجی موتر رمال ہوا میں لہرائے گئے اور مرزا کسے بندے بیٹنگ کرنے نکلے ہم نے دعا دی خدا کرے تم واپس نہ آو مرزا نے شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے تاقید کی کرکٹ مت دیکھو کرکٹ کے سپرٹ دیکھو روانہ ہونے سے قبل مرزا نے اپنے بیٹ پر جملہ تمشائیوں کے دسخط لیے ایک خاتون نے جو کسی طرح ان پر معلوم نہیں ہوتی تھی دستخط کی جگہ بیٹ پر اپنے سرک سرک ہونٹ سبت کر دیے مرزا پیچھے مرگ مڑ کر دیکھتے ہوئے وکٹ تک پہنچے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارا راستہ الٹے قدموں تیہ کیا اور بیچ میں وکٹ سے ٹکڑ نہ ہوئی ہوتی تو شاید ساری فیلڈ اسی طرح پار کر جاتے مرزا نے کرکٹ میں بھی وہی تیور دکھائے جو ہم نے ان کے معاشقوں میں دیکھے تھے یعنی تکنیک کم اور جوش زیادہ روانگی سے پہلے پیٹ کے تسمیں بانتے ہوئے انہوں نے ایک کلرک کو یہ ہتکنڈا بتایا کہ چھککہ لگانے کی سہل ترقیب یہ ہے کہ خوب کس کے ہٹ لگاؤ کلرک نے کہا یہ تو سب ہی جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ زور کا ہٹ کس طرح لگایا جائے مرزا نے جواب دیا تھا میں تو یہ کرتا ہوں کہ ہٹ لگاتے وقت آنکھ میچ کر اپنے افسر کا تصور کرتا ہوں ایسے زور کا ہٹ لگتا ہے کہ گین تارہ ہو جاتی ہے سو اس وقت مرزا کے کھیلنے کا انداز دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ افسر کا ایک فوٹو نہیں بلکہ پورا کا پورا الیبم ان کی آنکھوں میں پھر رہا ہے اس لیے کہ وہ بیٹ کو پوری طاقت سے گھما رہے تھے اور تین اوور خالی جا چکے تھے اور ابھی تک گین کو ایک مرتبہ بھی بیٹ سے ہم کنار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا مرزا کے مسکرانے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کو بولر کی نالائکی سے زیادہ اپنے استادانہ ہتھکنڈوں پر محمول کر رہے ہیں مگر چوتھے اوور میں ایک گیند سیدھوں سیدھ بیٹ پہ جا لگی مرزا پوری طاقت سے بیٹ دور پھیک کر چکے ایمپائر دوڑا دوڑا آیا بیٹ اٹھا کے انہیں پکڑایا بڑے مشکل سے سمجھا پجھا کر دوبارہ کھیلنے پر رضا مند کیا مصیبت یہ تھی کہ مخالف ٹیم کا لمبا ترنگا بولر پورے ایک فرلانگ سے ٹہلتا ہوا آتا جھٹکے سے رکھتا پھر خلافت وقت کو نہائیت تیزی سے گیند پھیکتا اس کے علاوہ حالاکہ صرف دائیں آنکھ سے دیکھ سکتا تھا مگر گیند بائیں ہاتھ سے پھیکتا تھا مرزا کا خیال تھا اس نے یہ چکرا دینے والی صورت جان کر بنا رکھی ہے لیکن ایک مرزا ہی نہیں کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گیند کیسے اور کہاں پھیکے گا بلکہ اس کی صورت دیکھ کر کبھی کبھی تو شبہ ہوتا تھا کہ اللہ جانے پھیکے گا بھی یا نہیں اس بولر نے گیند سے اتنے وکٹ نہیں لیے جتنے گیند پھیکنے کے انداز سے بقول مرزا ماہر بولر سے کوئی خائف نہیں ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ وکٹ ہی تو لے سکتا ہے جان تو اناڑی بولر سے نکلتی ہے لہٰذا سبی کے چھکے چھوٹ گئے گیند پھیکنے سے پہلے جب وہ اپنی ڈھائی گھر کی چال سے لہریہ بناتا ہوا آتا تو اچھے اچھوں کے بیٹ ہاتھ کے ہاتھ میں رہ جاتے ہر مرتبہ ظالم کچھ ایسے جذبے اور جوش سے گیند پھیکتا گویا یہ وہ پہلا پتھر ہے جس سے ایک گناہگار دوسرے گناہگار کو سنگسار کر رہا ہے رنس نہ بننے کی بڑی وجہ مرزا کے اپنے پینترے تھے وہ کرتے یہ تھے کہ اگر گیند اپنے طرف آتی ہوتی تو صاف ٹل جاتے لیکن اگر ٹیڑی آتی دکھائی دیتی تو اس کے پیچھے بیٹ لے کر نہائی جوش و خروش سے دوڑتے کپتان نے بوتیرہ اشاروں سے منع کیا مگر وہ دو دفعہ گیند کو باؤنڈری لائن تک چھوڑنے گئے البتہ ایک دفعہ جب وہ اپنے بیٹ پر لپسٹک سے بنے ہوئے ہونٹوں کو مہویت سے دیکھ رہے تھے تو گیند اچانک بیٹ سے آ لگی اور وہ چمک کر ہوا میں گیند سے بھی زیادہ اچھلے اگر وکٹ کیپر بڑھ کے پیچھ میں کیش نہ پکڑ لیتا تو ایسے اندھے مو گرتے کہ ہفتوں اپنی شکل نہ پہچان پاتے چند اوور کے بعد کھیل کا رنگ بدلتا نظر آیا ساتھوے اوور کی تیسری گیند پر مرزا نے اپنی مسلم ران درمیان میں ہائل کر دی سب یک زبان ہو کر چیخ اٹھے How's that بولر نے ازام لگایا کہ مرزا نے دانستہ اپنی ٹانگ اس جگہ رکھی جہاں میں ہمیشہ گیند پھیکتا ہوں مرزا نے جواب دیا پکواس ہے اس نے جان بوجھ کر اس جگہ گیند پھیکی جہاں میں ہمیشہ اپنی ٹانگ رکھتا ہوں بولر بولا اگر میرا نشانہ ایسا ہی ہوتا تو مرزا جی کبھی کے پویلین میں براجمان ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرزا نے امدن ٹانگ آگے کی امپائر نے دونوں کو سمجھایا کہ بیسہ بیسی کرکٹ کی سپرٹ کے خلاف ہے پھر یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ بیٹسمن کے محتاط اس ٹائل سے صاف ظاہر ہے کہ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ گیند اس کی ٹانگ کی طرف آ رہی ہے تو وہ کھٹاک سے وکٹ کو اپنی ٹانگ کے آگے کر دیتا اس فیصلے پر مرزا نے اپنی ٹوپی اچھا لی اور جب وہ اپنے مرکز کی طرف واپس آئی تو پھر کھیل دوبارہ شروع ہوا لیکن اگلے ہی اوور میں بولر نے گیند ایسی کھینچ کے ماری کہ مرزا کے سر سے ایک آواز نکلی اور ٹوپی اڑ کر وکٹ کیپر کے قدموں پہ جا پڑی جب امپائر نے مرزا کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو وہ ایک انچ تنگ ہو چکی تھی اس کے باوجود مرزا خوب کھیلے اور ایسا جم کے کھیلے کہ ان کی اپنی ٹیم کے پاؤں اکھڑ گئے ان کے کھیلنے کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی ان کا ساتھی گیند پہ ہٹ لگاتا مرزا اسے رن بنانے کی دعوت دیتے اور جب وہ کشان کشان تین چودھائی پچھ تیہ کر لیتا تو اسے ڈانڈ ڈپٹ کر بلکہ دھکیل کر وکٹ کے جانب واپس بھیج دیتے مگر اکثر یہ ہوا کہ گیند اس قریب سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی اور وہ مفت میں رن آؤٹ ہو گیا جب مرزا نے یکے بعد دیگرے اپنی ٹیم کے پانچ کھلاریوں بشمول کپتان اسی طرح جلوس نکال دیا تو کپتان نے پسمانگان کو سختی سے تنبی کی کہ خبردار اب مرزا کے علاوہ کوئی رن نہ بنائے لیکن مرزا آخری وکٹ تک اپنی وضائے احتیاط پر ثابت قدمی سے قائم رہے اور ایک رن بنا کے نہیں دیا اس کے باوجود ان کا اس گور اپنی ٹیم میں سب سے اچھا رہا اس لیے کہ رن تو کسی اور نے بھی نہیں بنائے مگر وہ سب آؤٹ ہو گئے جبکہ مرزا بڑے فخر سے خود کو زیرو نوٹ آؤٹ بتا رہے تھے کھیل کے مختصر دور کے بعد لنج شروع ہوا شادی شدہ افسر بیئر پی کر انگنے لگے جنہوں نے نہیں پی وہ ان کی بیویوں سے بتتمیزیاں کرنے لگے جب چائے کے وقت میں کل دس منٹ باقی رہ گئے تو مجبوراں کھیل دوبارہ شروع کرنا پڑا دو کھلاڑی ایمپائر کو سہارا دے کر پچھ تک لے گئے اور مرزا نے بولنگ سنبھالی پتا چلا وہ بولنگ کی اس سنبھ میں یدے طولہ رکھتے ہیں جسے وائر بال کہا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہٹ لگے بغیر دھڑا دھڑ رن بننے لگے جس رفتار سے مرزا وکٹ کی طرف گین پھیکتے اس سے چگنی رفتار سے واپس کر دی جاتی وہ تھوڑی دیر کجرفتار گین کو حیرت اور حسرت سے دیکھتے اس پر اپنا کفے افسوس ملتے پھر بھدر بھدر دوڑتے اور جب اور جہاں ساز بھر جاتی وہیں اسی لمحے لنجے ہاتھ سے گین پھیک دیتے ابتدا میں تو مخالف ٹیم ان کی بولنگ کے میار سے نہائیت مطمئن اور محسوس ہوئی لیکن جب ان کے پہلے ہی کھلاڑی نے پندرہ منٹ میں تیس رن بنا ڈالے تو کپتان نے اسرار کیا کہ ہمارے دوسرے بیٹسمن رہے جاتے ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اس لیے آپ اپنا بولر بدلئے مرزا بولنگ چھوڑ کر پیویلین میں آئے تو مارے خوشی کے کانوں تک باچے کھلی پڑی تھی ہمارے کان سے مو بھیڑا کے بولے کہو پسند آئی ہم نے پوچھا کون ہمارا ہاتھ جھٹک کر بولے میں کرکٹ کی سپریٹ کی بات کر رہا ہوں